السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ مانگ کر جو بیٹا لیا ہے ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ غیب سے آواز آتی ہے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری چیز قربان کر فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے ہیں مطمئن ہو کر سوچتے ہیں کہ میں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا رات کو جیسے ہی سوتے ہیں پھر سے خواب میں غیب سے آواز آتی ہے ابراہیم میری راہ میں اپنی پیاری سی چیز قربان کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ میری پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے اے میری پروردگار کیا تو اے نہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اسماعیل سے کتنا زیادہ محبت کرتا ہوں کیا تم سے یا اللہ لاکھو اسماعیل تیرے نام پہ قربان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراں فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنے پیاری بی بی حضرت حاجرہ سے کہتے ہیں میری بیٹے اسماعیل کو تیار کر اچھا لباس پہناؤں خوشبو لگاؤں میں اپنے دوست کے پاس اپنے بیٹے کو لے جا رہا ہوں بی بی حاجرہ نے بیٹے کو تیار کیا اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اپنے قدموں کو اللہ کے راہ کی رضا میں مائل کر دیا جب شیطان نے منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رضا کے لئے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لئے اس کو لے جا رہے ہیں تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اب اے شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنے کے لئے وسوسیں ڈالنے لگے کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے اپنے پیارے بیٹے کی قربانی کرنے جا رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا اور فرمایا ہٹ جا میرے راستے سے اگر میرے پاس ہزاروں اسمائیل ہوتے تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اس کے بعد شیطان حضرت اسمائیل علیہ السلام کے پاس گیا اب یہاں پر بھی شیطان کامیاب نہ ہو سکا اور شیطان بی بی حاجرہ کے پاس وسوسیں ڈالنے کے لئے پہنچ گیا مگر وہاں پر بھی شیطان کامیاب نہ ہوا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اسمائیل پتا ہے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں آپ کے بیٹے نے کہا اببا آپ مجھے اپنے دوست کے پاس لے جا رہے ہیں آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسمائیل میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے لے جا رہا ہوں بس ایک کہنا تھا تو حضرت اسمائیل علیہ السلام نے کہا بابا اگر مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہے لیکن بابا میری ایک وسیعت ہے کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں رسے سے باندھیں اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں کیونکہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ مجھ سے بے پناہ پیار کرتے ہیں آپ میری لاش کو ترپتے ہوئے دیکھیں اے تکلیف مجھے برداشت نہیں ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی اور حضرت اسمائیل علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں باندھی اور چھوڑی کو حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گلی پر رکھا اور کہا کہ اے اللہ دیکھ میں اپنی پیاری چیز تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں یا اللہ اگر تو مجھے لاکھ اسمائیل عطا کرتا تو میں لاکھ اسمائیل کو تیری نام پر قربان کر دیتا اس کے بعد جیسے ہی چھوڑی فرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جا اور جنت سے ایک جانور لے کر اسمائیل کی جگہ پر پیش کر دے ابراہیم اپنے عشق میں کامیاب ہوا بس پھر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسمائیل علیہ السلام کے گلی پر چھوڑی فرنے کے بعد اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسمائیل علیہ السلام صحیح سلامت ہے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور اس جگہ پر ایک جانور مینڈھک پڑا ہوا تھا اور غیب سے آواز آئی اے ابراہیم تو کامیاب ہو گیا اور آپ کی اس قربانی کو ہم انسانوں کے لئے یادگار رکھیں گے آج لاکھوں کروڑوں اللہ کے بندے حضرت اسمائیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی کرتے ہیں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور مزید آگے اسی طرح کی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے ساتھ جرے رہیں پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ